موسیقی 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 آجمن تاجونہ کے سپیم جو کانسل ہوتی ہے ان کی صدر ہیں کمروضبان بابر صاحب السلام علیکم وお願い کملسلام کیسے ہیں بڑی مربانی آپ نے ٹائم دیا شکریہ ہم بات کر رہے تھے کمروضبان صاحب کہ درست ہے کہ تاجروں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں کہ مزدور کام کرتے ہیں حکومت تو سب کو نوکرہ نہیں دے سکتی بہت بڑی جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ یہاں سے روزگار کماتے ہیں پھر آپ انہیں بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے لیکن وجہ کے جان بچانا تو سب سے اہم ہے پوری دنیا میں کرونا کی شدت ابھی اسی طرح ہی ہے لیکن پاکستان والا الحمدللہ طرح کام ہوئی ہے تو چھوٹی اتبار آپ نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ نے اور خاص طور پر ہم بھی کرتے رہے کہ مسئلہ عدالتوں نے آپ کا خیال رکھا انہوں نے کہا کہ عدال مارکٹنگ کھولی جائیں پھر عمران خان بھی گو مگو کی حالت میرے تو رزلٹ ہم نے چھے ہزار بندہ ہاتھوں سے کھولیا کیا کہیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی عید کا موقع ہے پشلی عید ایک خطرنات سا تجربہ ہوا جس کی وجہ سے بہت سے اموادوی لیکن یہ اچانک فیصلے جب گورنمنٹ کرتی ہے تو اس کا نتیچہ غلط ہی آتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ دن پہلے بتا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے مزاج میں ہے کہ شاپنگ یہ اوپر کرتے ہیں اس وجہ سے یہ تھوڑا چی پرابلم آئی ہے حالانکہ مشاورت کر لی جاتی تاجروں کے ساتھ تو سارا معاملہ ٹھیک رہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ ایک اسی دینی جب نوٹیفکیشن ہوئے تو یہ اس میں غلطی میں سمجھتا ہے حکومت کو ایک دو دن پہلے ایک تاجر ملک کا بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ ان سے مشاورت کرتے اور میں سمجھتا ہے کہ ایس او پی کا خیال کر لیتے ہیں یا کچھ ٹائمنگ رکھ لیتے ہیں یا ان کو بتا دیتے ہیں ان سے پہلے اناؤنس ہو جاتا کہ لوگ بچول اپنی ضرورتیں خرید لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے پیچھے پیچھے جب سے یہ ایس او پی پی عمل کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھا ہی ہے کہ لوگوں نے عمل کیا ہے نہیں کیا بابا صاحب یہ تو نہ کہیں میری بات سنیں کہ ضرور رہیات ہے زندگی اپنا ایک رجان ہے جہاں کپڑا بگر ہے جہاں جو بچوں کی بیسل ضرورتیں ہیں ہمارا چونکہ اردو بزار ہے سکول اور کالج کے ساتھ لنکس ہے اردو بزار میں تو بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں تھا نہیں تو ہارل روڈ کیونکہ تاجروں کی تو سارے نمائندگی ہے چمبر میں بھی ہیں تو مجھے بتائیے ہارل روڈ میں اگر اید سے پہلے آدمی نہ ٹیپ خریدے نہ کوئی موبائل کو صحیح کرے تو کیا ہو جاتا ہے ضرور یا تو زندگی نہیں بجا کہہ رہے ہیں اب لیکن میں بس میری تو اتنی سی وہ عائشہ کے گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ مشاورت کرے اور مشاورت کے ساتھ بابر جی بات ہونے بیتری ہو عید کے آپ کی دکان جو ہے اردو بازار میں نہ ہوتی آپ کی انارکلی میں ہوتی آپ کی جوہٹرون میں ہوتی یا کسی اور مارکیٹ لیورٹی میں ہوتی تو بابر صاحب یہ جو داجران ہیں یہ پانچ دن اگر کاروبار نہ کرتے تو قیامت جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں ٹوٹنی تھی خواہر بھائی میں سمجھوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں وہی میں اپنی بات پر ہی رہوں گا کہ گورنمنٹ کو مشاورت کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے یہ اقضاء میں جاری کیا کمر زمان اس طبطے کی نمائندگی کرتے ہیں جو مظامت پر یقین نہیں رکھتا جو مفامت پر یقین رکھتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ریکنسلیشن ہونی چاہیے دیکھیں اکوازشاہ صاحب آج ہے پولیس نے اور انتظامیہ نے بہت زیادتی کی یہ تاجروں کیا کرتے مجھے بتائیے جب انہوں علان کیا کہ ہم کھولیں گے اگر آگئے تاجر آگئے تھے اعتجاج کرنے کے لئے تو ان کو اعتجاج کرنے کی اجازت دے دیتے اعتجاج نہیں زبر دکانے کھول رہے تھے گجرمالہ میں ہوا ہے پنڈی میں ہوا ہے اکارہ میں ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے بجے ایک گورنمنٹ کسی لئے کار رہی ہے کھولی ہے دکانے گورنمنٹ کسی لئے کار رہی ہے نہیں ڈنڈے مارنے کسی لئے کار رہی ہے ڈنڈے مارنے انسانی جانوں کے لئے کار رہی ہے ساتھ ڈنڈے مارنے ضروری تھا میرا سوائی کوئی ڈنڈیشن نہیں مارے بھر خود انہوں کے نمائندے آگے آپ نے فوریج دیکھی ہے انہوں کے نمائندے آئے ہیں بچے دکانوں پر کام کرنے والے بچوں پر تشہدد کیا ہے یہ غلط ہے ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ تو نہیں کہتا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں حکومت اسی بابر صاحب کہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ لوگوں کی جان و مال کے لئے ہی بات کر رہی ہے ان کو بتا رہی ہے کہ یہ آپ جان بچائیں گے کیونکہ دنیا کا سب سے امیر آدمی جو امیزون کا مالک ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا سب سے زیادہ دنیا میں میں امیر ہوں لیکن اگر کرونا سے میں بچ گیا تو یہ میرے کمائی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بیٹ پر ہوتا تھا اب درست ہے کہ ایسے ہی جو متدل لوگ ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں پولیس نے جو ایکشن کیا ہے وہ غلط ہے پھر وہ غلط کیا ہے تو کمروزمان صاحب اب کس حد تک عبیع ہو رہا ہے صوبے میں یہ بتائیے یہ تو آپ نے دیکھا ہے آج جو نیٹ پر چلتا رہا ہے حافظہ باد میں روڈ بلاد کیے گئے گجرہ والا میں اصل میں پرابلی ہوئے ہوتی ہے کہ یہ مہینے کا انٹ تھا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا تریسے کونسی چاہتے ہیں کس وقت تنخواہیں ملیں گی کتنے لوگ کس وقت شاپنگ کریں گے یہ ساری چیزیں مدلہ صاحب اس لئے تو میں کہتا ہوں مشاورت ضروری تھی آج جران کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے صاحب مشاورت کیے وغیر اچانک ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ ہے ہوا کہ بڑی میرمانی خواہد صاحب یہی ہے کہ یہاں یہ نادانگی ہوتی ہے کہ ایک فورم موجود ہیں بلکہ زیادہ اچھا ہے ہم بھی یعنی ڈسٹک ایڈمیسیشن میں رہے ہیں ہم بقیدہ ڈسٹک میں ان جمن تاجران ان کو بلا کے اس سے پہلے مشاورت کرتے ہیں اور ان کو بھی حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہلکا پھلکا یعنی آپ احتجاج بھی کریں اس پہ درمانہ کراسہ نکالا جائے گا ظاہر ہے تاجران جو ہیں وہ انہوں کو ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ بھی ایک ملک کے بڑے معزز دنیا پوری میں ان تاجروں کو بہت ایک خاص عزت سے آپ کو پتا ہے کہ آج جو تاجروں کی گرفتاریوں ہی ہیں اس کی تعداد کتنی ہیں وہ مجھے پتا ہے سیکڑوں کے ساتھ نہیں وہ چھوڑ بھی دیا کافی لوگوں کو کافی لوگوں کو تقریباً چھوڑ لیا یہ کرنا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ پرفیشنل لیڈر بھی ہیں ایسا نہیں ہے آپ جانتے ہیں سب لوگوں کو آپ بالکل جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ سکتا ہے وہ پرفیشنل وہ جو ہے نا ہائی کورڈ کون گیا تھا مجھے بتائیے ہائی کورڈ نے کہا جرمانہ اٹھا کیا اس نے کہا کیا حکومت کے خلاف ہمیں اس کی بات نہ سنے تریکہ کار کی بات کرنا وہ صحیح کمر و زبان یہ کہا ہے کہ بات کرنی چاہیے تھی یہ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات کافی درست ہے اگلا ہمارا جی بڑا ایک ایسا موضوع ہے خابر صاحب میں کہتا ہوں کہ اس وقت سفارتی لحاظ سے موڈی جو ہے مو چھپاتا پھر رہا ہے کیونکہ ایران ہمارے ساتھ